جلدی رمضان آ گیا ابھی تو رمضان گیا تھا پھر رمضان آ گیا وقت تو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایک مہینے پہلے ہی رمضان گیا اور اس مہینے پھر رمضان آ گیا دوستو ایسی باتیں لوگا آج کل آپس میں کر رہے ہیں رمضان کا آنا یقیناً بہت اچھی بات ہے اللہ نے ایک اور رمضان ہمیں نصیب فرمایا اللہ کا بہت بڑا امام ہے لیکن حیرانی اس بات پر ہے کہ اتنی جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ اتنی جلدی رمضان کیسے آ رہا ہے کہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو نہیں اس لئے ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے ویڈیو کے انڈ تک بنے رہے ہیں دوستو رمضان کا دن اتنی جلدی جلدی آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ویسے تو قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہے لیکن اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے جیسے پورا سال نہیں ایک مہینہ گزرا ہو یہ وقت کی برکت کا ختم ہو جانا ہے اور وقت کی برکت کا ختم ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے تو دوستو آئیے میں دو حدیثیں آپ کو بتاتی ہوں تب تک آپ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے پہلی حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سال مہینے کی طرح مہینے ہفتے کی طرح ہفتے دن کی طرح دن گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے ماچس کی تیلی جلے جتنا نہیں ہو جائے گا مطلب وقت کی برکت ختم ہو جائے گی اور ایسا تب ہوگا جب گناہ کی کسرت بڑھ جائیں گے اور آج ہم وقت کو اسی طرح بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس طرح اس حدیث میں بتایا گیا ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے کیونکہ وقت کا جلدی ختم ہونا قیامت قریب ہے اس لئے لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنی مغفرت کی دعا کریں آئیے اب آپ کو دوسری حدیث بتاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ قتل عام ہو جائے گا اور زمانہ قریب ہوگا مطلب وقت بہت جلدی گزرے گا تو دوستو اپنی عمال کی فکر کریں اور مغفرت کی دعا کریں دوستو کیا آپ یہ کبھی گوارہ کریں گے کہ ایک مسلمان کو اتنا بدنصیب شخص مانا جائے کہ اسے رمضان کی کوئی بھی برکت حاصل نہ ہو لیکن ایسے کون سے لوگ ہیں جنہیں رمضان کی برکت حاصل نہیں ہوتی جاننے کے لئے اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں موسیقی